اسلام علیکم ویلکم بیک تو یار آج ہے میری ڈائٹ کا ڈے تھری اور آج میں نے اوملیٹ پر صرف ہرہ دھنیا اور ہری مرچے ڈالی ہیں اوری گانا تو میں لازمی جالتیم کیونکہ یہ میرا فیوریٹ ہے اچھا تو آج ہے سنڈے اور آج ہمارے پاس کرنے والے بے شمار کام ہیں مطلب نا آج ہماری کوشش ہے کہ کبیر کہ ہم وہ سارے کپڑے لے لیں جو اس نے فنکشنز میں پہن لیں پہلے ہمارا ارادہ تھا کہ ہم کراچی جا کے شاپنگ کریں گے لیکن پھر ہم نے سوچا کہ وہاں جا کے بھاگ دوڑ کرنے سے بہتر ہے کہ ساری شاپنگ یہی سے کر لیں تو فیلال تاہر ناشتہ وغیرہ لے کر آگئے اچھا میں ڈائٹنگ پہ ہوں تو میں نے تو اپنے لیے الگ ناشتہ بنایا چیک کریں کہ اپنے اور بیٹی کے لیے کیا ناشتہ لے کے آئیں یہ صحیح ہے بھائی ناشتے میں پیزا اور ابھی یہی نہیں آگے بھی دیکھیں دوسرا پیکٹ تو ابھی ہم نے کھولا ہی نہیں پھر میں نے حمد پکڑی اور اپنے دل کو تسلید کنٹرول مریم کنٹرول یہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہے کھاؤگی تو موٹی ہو جاؤگی اچھا آلیا کو پتہ نہیں تھا اس کے لیے سرپرائز تھا اس کی ایکسائٹمنٹ چیک کریں اتنا خوش ہوئے نا میرا بچہ ان دونوں نے تو مجھے بہت انچسٹ کیا لیکن بھائی اب میں نے سوچ لیا کہ ویٹ لوس کرنا ہی کرنا ہے تو میں واپس کچن میں آگئی جلدی جلدی سے اپنا اومنیٹ بنایا اچھا تیریم کبھی رات کو اپنی خوپو کیاں چلے گئے تھے اگلے دن سنڈے تھا تو انہوں نے رہنے کا پلان بھی بنا لیا تو بس جلدی سے ناشتہ پانی کریں گے آپ بھی کہاں جائیں گے اور ان کو پک کریں گے کیونکہ نا ان کو ہم سے زیادہ آئیڈیا ہے کہ کہاں سے اچھی چیز مل سکتے ہیں شاپنگ تو صرف آج ہم نے کبھیل کی کرنی ہے نیکسٹ شٹی پہ ہم لوگ آ لیا کہ شاپنگ کر لیں گے کہنے کو تو شادی میں ایک مہینہ رہ گیا لیکن تیاریاں کرتے کرتے دن گزر جائیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا ایک تو میں جب بھی وائس آور دینے بیٹھتی ہونا تو کوئی نہ کوئی سبجی والا یا والس والا آ جاتا ہے حالانکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ بچے جیسے ہی ٹویشن جائے میں جلدی سے وائس آور دیں گے تاکہ سکون سے دے سکوں لیکن نہیں اچھے یا ویسے تو میں نے یہ کافی دفعہ بتایا لیکن جو نیو فالوورز ہیں وہ مجھ سے لازمی پوچھتے ہیں کہ میں ویڈیو ایڈٹ کس ایپ سے کرتی یا اب تو کافی آ گئی ہیں لیکن میں صرف ان چھوٹ سے کرتی اور کافی لوگ تو یہ بھی سمجھ رہتے ہیں کہ شاید میری یوٹیوب کی انکم سٹارٹ ہو گئی ہے تو یا ریکوئرمنٹ کے حساب سے میرے سبسکرائبر تو پورے ہو گئے ہیں لیکن واش ٹائم کپلیٹ ہونے میں ابھی بڑا ٹائم ہے خیر میں محنت کرتی رہوں گی انشاءاللہ ایک دن ہوئی جائے گا اچھا جی آپ یہ اور کبھیر کو پک کر لیے اور ہم لوگ آ گئے ہیں بچہ پارٹی ان کے کپڑے تھوڑے ایکسپینسیو ہوتے ہیں لیکن آج کل ذرا سیل چل رہی ہے میں تو کہتی ہوں بندہ ایک دفعہ چیز لے لے لیکن اچھی لے لے تو سب سے پہلے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اس کا مہندی کے لیے اچھا کراچی میں کوالی نائٹ کا بڑا ٹرینڈ ہے تو مہندی والے دن کوالی نائٹ بھی ہے لہور کی شادیوں میں تو کوالی نائٹ کا کوئی سینی نہیں ہوتا تو بچے تو فل ٹائم ایکسائٹیڈ ہوئے ہیں اچھا ولیمے والے دن کے لیے ہمیں اس کے لیے ایک سوٹ پسند آیا ہے یہ گریہ کلرہ کا تھا اور ماشاءاللہ اس پر بہت سوٹ کر رہا تھا تو ولیمے کے لیے ہم نے اس کو رن کر لیا اب ہمیں چاہیے تھا اس کا مہندی والے دن کے لیے تو کافی سوٹ ہم نے اس کو ٹرائے کروایا کچھ اس کے سائز میں نہیں تھے اور جو سائز کے تھے وہ اس کو پسند نہیں آرہے تھے پھر یہ اورنج کرتا ہم نے اس کو ٹرائے کر رہا ہے لیکن اس کو پہن کے پورا جڈ سپورٹ لگ رہا تھا کہتا ہے ماما یہ لڑکیوں والے کلر میں نہیں پہنوں گا پھر ایک اور کرتا ٹرائے کروایا پیارا تو لگ رہا تھا لیکن بالکل سمپل تھا پھر اس کی نظر پڑی بورٹ گیمز پہ زبردستی ان کو وہاں سے نکالے فیلال یہاں سے تو ہم نے کبیر کا صرف ولیمے والے دن کا سوٹ لیا ہے اب ہمیں چاہیے برات اور ولیمے کے لیے پھر ہم ایک شاپ پہ گئے وہاں کافی ورائٹی تھی دو تین چیزیں وہاں پسند آئی لیکن اس میں سائز نہیں ملا پھر انہوں نے ہمیں ایک پرنس کوٹ دکھایا یہ بلیک کلر میں تھا اور اتنا خوبصورت تھا میں نے سوچا کبیر تو اس میں شہزادہ لگے گا لیکن وہی پرابلم کے سائز نہیں تھا پھر ہم تھوڑا اور آگے چلے گئے وہاں بھی ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا اچھا کبھی کبھی ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی جو چیز اچھی لگتی ہے اس میں سائز نہیں ہوتا اور جو نئی لگ رہی ہوتی ہے اس میں سارے سائز آویلیبل ہوتے ہیں آپ لوگ بھی بتائیں آپ لوگ کے ساتھ ایسا ہوتے کیا خیر یہاں مجھے وائٹ شربہ کمیز بہت پیارا لگ رہا تھا لیکن یہ اتنا وائٹ تھا کہ اس نے تھوڑی دیر میں ہی میلا کر دینا تھا پھر ہمیں ایک بلیک کلر کا سوٹ ملا پتہ نہیں روز سرک کلاتا ہے کیا کپڑا کلاتا ہے خیر اس سے بہت پیارا لگ رہا تھا اچھا اب ہمیں لینا تھا ایک پرنس کوٹ اور ایک کوٹی وہاں اس نے بلیک کلر کا پرنس کوٹ ٹرائے کیا لیکن مزا نہیں آیا پھر اس کو ٹرائے کروایا سکن گولڈن سا یہ اس پہ بہت اچھا لگ رہا تھا بہت ہی نیٹ کام ہوا تھا اس پہ پھر ہم نے یہ کوٹ ڈن کر دیا پھر اس نے بلیک سوٹ کے ساتھ کوٹی ٹرائے کی وہ بھی اس کو بہت سوٹ کر رہی تھی آخر کار یہ سوٹ بھی کمپلیٹ ہو گیا اب ہمیں صرف اس کے پرنس کوٹ کے ساتھ کرتا ٹراؤزر لینا تھا لیکن سارا بزار گھوم لیا اس کی میچنگ نہیں ملی ہم سب تھک بھی چکے تھے اور شام بھی ہو گئی تھی ہم نے سوچا ابھی کافے دن پڑھیں بعد میں دیکھ لیں گے گھر پہنچ کے وہاں سے ہم نے تحریم کو پک کیا کیونکہ اس کے سکول کے لیے بلیک شوز اور وائٹ ہجاب لینا تھا ویسے تو نا یہ سکول میں وائٹ جوگرز پین کے جاتی تھی لیکن اب نا اس کے سکول میں زیادہ سٹرکنس ہو گئی ہے شکر ہے پہلی شاپ پہ اس کا شوز پسند آگیا اب ہمیں اس کے سکول کے لیے سٹرولر چاہیے تھا اچھا یہاں پڑھنا بڑے مزے کا فینٹا سوڈا ملتا ہے ہم نے سوچا پہلے اس کو وہ پلاتے ہیں اچھا آج سے میں کوشش کروں کہ لانگ ولوگ بھو بنایا کروں مجھے نا کافی کمنٹس آتے ہیں کہ آپ لانگ ولوگ بنایا کریں تو میں سوچ رہوں کہ ایک دو دن بیچ کر کے بنایا کریں لیکن آپ لوگوں نے مجھے ضرور سپورٹ کرنا ہے کیونکہ جب جب آپ لوگ مجھے سپورٹ کرتے ہیں کمنٹس کرتے ہیں میرا کونفیڈنس لیول اور بڑھ جاتا ہے اللہ کا شکر ہے یار آج میں نے جو جو کام سوچے ہوئے تھے وہ آل موسٹ کمپلیٹ ہو گئے آہستہ آہستہ باقی بھی کمپلیٹ ہوئی جائیں گے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائے گا کہ آپ لوگوں کو آج کا ولوگ میرا کیسا لگا ہے جن لوگوں نے مجھے کھیمے کی ریسیپی کے لیے کہا تھا انشاءاللہ جلد شیئر کروں گے چلیں جی آج کا دن میرا بہت بیجی گزرا سو آج کے لیے اتنا ہی آپ سے ملتی ہوں میں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ